ہیلو دیوری سٹوڈینٹس ویلکم میند اس ویڈیو آج کی اس ویڈیو میں ہم کرنے والے ہیں ڈی ای وی کلاس سیون ایس ایسٹی کا چیپٹر نمبر ایلیون درائیز آف سمال کنگڈامز ان ساؤتھ انڈیا اس کا ایک پارٹ میں کروا چکی ہوں جس میں ہم نے پڑھا تھا چول کے بارے میں کس طرح چول کا رائز ہوا اور پھر اس کا ڈیکلائن ہو گیا اور اس کی جگہ پر ویجی نگر سمراجی کا ادھے ہوا اور پانڈی کے بارے میں پڑھ لیے ہم نے جس میں ہم دیکھا تھا پانڈے کا بھی کس طرح رائز ہوا اور ڈیکلائن ہوا اور اس کا بھی جو ہیلے پھر جا کر کے ویجی نگر سمراجی میں ہو گیا تو آگے کا ہم پڑھنا ہے گورننس ان ساؤتھ انڈیا یعنی کہ ساؤتھ انڈیا کا جو گورننس تھا پرشاشن تھا وہ کس طرح سے چلتا تھا جن بچوں نے پارٹ ون نہیں دیکھا ہے وہ ڈسکرپشن بکس میں لنک دیا ہوا ہے جا کر کے اس کو دیکھ لیں تو چلی شروع کرتے ہیں آج کا ہم ایڈمنیسٹریشن دا کنگ واز دہ ہیڈ آب دہ اسٹیٹ جو راجہ ہوتے تھے وہ اسٹیٹ کے سمراجی کا جو ہے وہ ہیڈ ہوتا تھا اس آفیس واز ہری ڈیٹری اور ان کا جو آفیس ہری ڈیٹری تھا یعنی کہ راجہ کے بعد ان کا بیٹا ساش راجہ بنے گا اور اس کے بعد اس کا بیٹا تو اس طرح سے یہ ہری ڈیٹری تھا اس پرائیم ڈیوٹی واز تو پروٹیکٹ دا پیپل فروم انٹرنل ڈیسٹرپنس اینکی جو پرائیم ڈیوٹی تھی سب سے پہلے ڈیوٹی تھی وہ تھی لوگوں کو انٹرنل ڈیسٹرپنس یعنی آپس کے میں جو اگر کوئی بھی جھگڑے وغیرہ ہو رہے ہیں کچھ بھی ڈیسٹرپنس سے کسی بھی طرح کا اور ایکسٹرنل اٹیکس اور باہری آکرمنوں سے رکشہ کرنا تھا دہ رائٹ آف دہ کنگ ور آنلیمیٹڈ جو راجہ کی جو ادکار تھے وہ آنلیمیٹڈ تھے دہ سینٹرل اڈمینیسٹریشن واز ڈیوائیڈد انٹو دیفرین ڈیپارٹمنٹس جو سینٹرل اڈمینیسٹریشن تھا وہ کئی سارے الگ الگ ڈیپارٹمنٹس سے میں ڈیوائیڈڈ تھا the king ran the administration with the help of the ministers اور جو راجہ تھا وہ administration کا کام ministers کی help سے کرتے تھے the king was divided into provinces اور جو راجہ sorry the kingdom was divided into provinces جو سمراج جی تھا وہ provinces میں بٹھا ہوا تھا جسے کی منڈلم کہا جاتا تھا each provinces each provinces was under the control of an official who worked according to the instruction of the king تو ہر provinces جو تھا وہ کسی نیک نیک official کے انترگرد کام کرتا تھا اور اس official کو جو راجہ ہے وہ instruction دیتا تھا اسی کے according official جو ہے وہ کام کرتے تھے economic land revenue was the main source of income تو اس سمیہ جو income کا main source تھا وہ کیا تھا land revenue تھا یعنی جمین سے آنے والا جو ٹیکس تھا جو کشان جو بھی فصل لگاتے تھے ٹیکس کے روپ میں دیتے تھے تو وہی land revenue تھا تو انکم کا یہی main source تھا it was fixed at one third of the produced by the چول رولرز اور چول رولرز کے دوارہ یہ fix کیا گیا تھا کہ جتنا بھی پروڈیوز ہوگا جتنا بھی اتپادن ہوگا کسانوں کے دوارہ اس کا one third وے ٹیکس کے روپ میں لیں گی وہ بہت ہی ویڈیویلپ تھی اس میں جس کے قارن سے کافی زیادہ مطر میں کھیتی ہوتی تھی دا چول رولرز اسپینڈ ای میجر پارٹ آف دا انکم آن پبلک ویل فیر اور جو چول رولر تھے وہ پبلک ویل فیر کے لیے لوگوں کے کلیان کے لیے بہت بڑی انکم کا ایک بہت بڑا پارٹ خرج کرتے تھے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کا سوسائٹی کیسا تھا the society of ساؤتھ انڈیا was also caste didn't like that of نورث انڈیا جس طرح سے ہم نے پڑھا تھا کہ نورث انڈیا میں caste جاتی پڑھتا تھی جاتی بات تھا اسی طرح ساؤتھ انڈیا میں بھی caste didn't چل تھا the برامین پریسٹلی کلاس and چھتری ویری کلاس dominated the lower caste تو یہ جو برامین تھے اور چھتری تھے یہ اونچی جاتی کے مانے جاتے تھے اور lower caste پر یہ شاشن کرتے تھے یہ دونوں جاتیاں ان سے اوپر رہتی تھی the پیزن stilled the land which belong to the rulers or temples اور جو کشان تھے جو کھیتی کرتے تھے یا ان کی جو جمین تھی وہ ساسن جو راشا سکتے ان کی یاس مندیروں کی ہوا کرتی تھی جس پر وہ کھیتی کرتے تھے اس سے لوگوں کا ریجن کیسا تھا دھرم کیا تھا دھرم جو جیون میں بہت ہی امپورٹنٹ پارٹ تھا بودیزم اور جنیزم جو نورت انڈیا میں جیدہ پاپولر تھے ہندو دھرم تھا وہ اس جہاں پر بہت سب سے جیدہ پاپولر ریلیجن تھا ویدک سیکریفائس وہ کافی کامن تھا یہاں پر در کلٹ آف لورڈ ویشنو اور شیو آلسو بکیم امپورٹنٹ دیورنگ دیس ٹائم یہاں پر اس جتے وہ لوکوں کا بنا گروپ بنا ہو تھا ایک تھا ویشنو دھرم کو ماننے والے جو ویشن کہلاتے تھے اور شیو دھرم کو ماننے والے جو سیب کہلاتے تھے دونوں ہی ہندو دھرمی تھے کانچی پورم was an important center of studies of Sanskrit and regional languages like tamil کانچی پورم تھا وہ Sanskrit کی پڑھائی کے لیے ایک بہت important center تھا یہاں پر اور کئی ساری یہاں پر regional languages بھی جیسے tamil کی بھی پڑھائی ہوتی تھی it was also a center of pilgrimage for hindu devotees جو کانچی پورم تھا یا ایک تیر 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 بھاکتی سانت preached the teaching of the epics of ramayan and mahabharat لیکن جو بھاکتی سانت تھے وہ ramayan اور mahabharat کی سکھ شای لوگوں کو دیتے تھے the epics were translated into many south indian language جو یہ جو گرنت تھے بہت ساری south indian languages میں translate کی گئی تھی جو رامayan mahabharat کے جو گرنت تھی epics تھے انہیں south indian کی بہت ساری language میں translate کیا گیا تھا تاکہ عام جنت بھی اسے پڑھ سکے many great library sorry many great literary works like silpa di karam and money make lai were written during this period تو اس میں بہت ساری books بھی لکھی گئی تھی literary works گئے تھے جس میں کہ silpa di karam اور money make lai naam کی tamil میں لکھی گئی پستک ہے education the temples of south india were not only the places of worship but also important center of culture administration and education جو مندی ہوا کرتے تھے south india میں اس میں وہ کیول ایک پوزہ کرنے کا main place نہیں ہوا کرتا تھا بلکہ یہ culture sanskriti parashashan اور سکھا کا بھی ایک بہت important center تھا each temple had an attached mut which provided free education boarding and losing to the students جو temple ہوتے تھے وہ mut سے attached ہوتے تھے جو کی students کو free میں education دیتے تھے رہنے کے لیے اور کھانے کے فیلوس فیلوسفر تھے وہ سنکرہ چاری اور رامانوج تھے بہت 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 فائن اگزامپل ہے دیکھیں یہ مہابلی پرنم کا temple ہے اور چھو نٹراج کا ہے کھلاش نٹراج تیمپل ہے ان کا picture دکھایا گیا ہے اب دیکھتے ہیں do you know میں کیا دیا گیا ہے سنکرہ چاری کے بارے میں دیا گیا ہے many years ago when the practice of dharm was on the decline in india بہت سالوں پہلے جب dharm پتن ہو رہا تھا بھارت میں دھرم کا decline ہو رہا تھا دھرم تو اس میں آدھی سنکرہ چاری appeared on the scene and propagate the ancient vatic dharm in the form of عدویت اور philosophy of non duality تو اس میں آدھی سنکرہ چاری جو ہیں وہ آگے آئے اور انہوں نے پراشین ویدک دھرم کو عدویت کے روپ میں لوگوں کے بیج میں اس کا پرچار کیا ہے at an early age اور بہت چھوٹی عمر میں آدھی سنکرہ چاری لنٹ دھا وید آدھی سنکرہ چاری نے وید کو سیکھ پڑھ لیا تھا اس کے بارے میں he realized that oneness is the essence of all knowledge انہوں نے realized کیا oneness یعنی کی جو knowledge کا جو جو سار ہے essence of knowledge جو ہے وہ کیا ہے ایک ہی ہے یعنی آتما پرماتمہ سبھی کیا ہیں ایک ہی ہیں this is the doctrine of عدویت تو یہ کیا تھا doctrine of عدویت یعنی کی عدویت کا سیدانت absolute is one alone یعنی کی جو ایک ہے مطلب جانی کی سب عشور جو بھی پرماتمہ پرماتمہ جو ہے وہ کیا ہے وہ ایک ہی ہے سنکرہ بھاکتی یوگ اور کرم اس کی سکھائیں دی تاکہ اس سے جو ہے سو کیا کر سکیں کہ بھائٹن دا انٹلیکٹ اور دل کو صاف کر سکیں ہر مطلب پیوری کر سکیں من کو مطلب کہ اپنا اس کو پہچان سکیں کہ جو اس و ایک ہے عدویت is the awareness of the divine in everything and everywhere تو جو ہے اس کے بارے یہ بتاتا ہے کہ جو divine ہے جو بھگوان ہے آتما ہے پرمات جو ہے وہ کیا ہے everything مطلب کہ ہر چیز میں اور ہر چگہ ہے سنکرہ چاری سجیسٹی ستسنگ as the very first step in سادنہ سنکرہ چاری نے ستسنگ کو سجیسٹ کیا لوگوں کے لیے سادنہ کا جو first step ہے ستسنگ ستسنگ means company of wise and good people ستسنگ کا مطلب کیا ہوتا ہے بدھی man اور اچھے لوگوں کی company یعنی ان کی سنگتی میں رہنا he established four marts in four extreme corner of india to spread the message of adwet all over the country پوری country میں انہوں نے adwet کا message کو فیلانے کے لیے دیش میں چار مٹ جو ہیں وہ established کیا انڈیا کے دم کھونے کھونے میں دی آر اور یہ کون کون سے ہیں نورث میں جو تیر مٹ بدری رات میں اور ویسٹ میں شاہر دا پیٹ دوائرکہ میں اور اسٹ میں گوور دن مٹ پوری میں اور ساؤ میں شرنگ گیری مٹ شرنگ گیری میں ان چار مٹ کی ستھاپ نا کی سنکر چار سکول آف ورشپ ان بروٹ دیم انڈر دا امریلہ آف ون فلوسوفیکل پرنسپل عدویت سنکر چار یہ بہت کم عمر تک ہی جیئے تھے کئول 32 years تک ہی رہے لیکن اتنے کم ٹائم میں انہوں جو ہیں جو تھے جہاں دھرم کے بارے میں بتایا جاتا کمپلیٹ ہوتا ہے پوری طرح سے آئی ہوپ آپ کو سمجھ میں آیا ہو نیکس ویڈیو میں ہم اس کے کوششن کریں گے تب تک کے لئے چینل پر بنے رہے ہیں تھینک یو